پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَانَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے ناظرین دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں پچھلی آیاتوں سے اس کو جوڑ کر کے دیکھئے اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور معصوم جانوں کو قتل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مضمت بیان فرمائی اور کہا کہ ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نیک عمل کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور یاد رکھی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ حدیث آپ یاد کیجئے صحیح مسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے سو قتل کرنے والے شخص کو معاف کر دیا اس نے جب خالص توبہ کی اللہ سے سچی پکی توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اگر اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہے شرمندگی ہے دوبارہ نہ کرنے کا عظم ہے توبہ کی تمام شرائط اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور صرف معاف نہیں کرتا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے تعلق سے علیعن کے دو اقوال ہیں مفسرین نے دو باتیں دو معنی اس کے ذکر کیے فرمایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال بدل دیتے ہیں اس کا حال تبدیل فرما دیتے ہیں اس طور پر کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شرک کرتا تھا اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے پہلے وہ کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کا مخالف تھا لیکن اب وہ مسلمانوں کا مخالف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کا دوسرا معنی مفسرین نے دیکھنے کیا وہ یہی کہ اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اس کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس شخص کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اب تک جو گناہ ہو گئے ہو گئے توبہ کیجئے آگے بڑھئے اور یہ سوچئے کہ آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ نیکی پر قائم رہیں گے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا ہمیں معاف تو کرے گا ساتھی ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا تو ناظرین یہ میرے اور آپ کے لئے ایک سنہرہ موقع ہے ضرور میں اور آپ اپنی پرانی غلطیوں سے توبہ کریں اور آگے اللہ رب العالمین کے سچے اور پکے بندے بند کر کے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش یعنی جب وہ ختم ہو گیا شیب ابی طالب ختم ہو گیا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار ہو گئے تو یہ کفار و مشرقین مشرقین کے کچھ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آیا اور کہا کہ اہد لے لے ہم سے ان سے بھی لے لے ہم سے بھی لے لے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہاری قوم کے کچھ معزز لوگ میرے پاس آئے ہیں جمع ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم ان سے لے لو اور یہ کچھ تم سے لے لے اور پھر پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی جب ان لوگوں کی پیشکش آپ نے سن لی تو اللہ کے نبی نے اپنی بات رکھی کہ اگر تم چاہو تو ایک ایسی بات میں تمہارے درمیان میں لائیا ہوں کہ اگر تم وہ مان لوگے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور عجمی لوگ تمہارے ماتحد ہو جائیں گے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر تم ہماری بات مان لو تو عرب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے اور عجم جو ہے تمہیں جزیہ ادا کریں گے ساری باتیں ہونے کے بعد آخر کار جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں رکھی تو ابو جہل جو وہاں پر موجود تھا اس نے آخر کار پریشان ہو کر کہا کہ چلو بولو کیا بولنا چاہتے ہو اگر تمہاری بات اتنی اہم ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے باقی سارے کے سارے ہمارے ماتحد ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ہم تمہاری ایک کیا ہم تمہاری دس باتیں ماننے کے لئے تیار ہیں بتاؤ بات پیش کرو کہ کیا کہنا چاہتے ہو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا قرار کر لو اور اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دو جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ان مشرقین نے تو ہسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے ہاتھ پیٹ پیٹ کر کے کہنے لگے اے محمد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان سارے خداوں کو چھوڑ کر کے بس ایک خدا بنا لیں ایک خدا کو مان لیں تمہارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے لہذا وہ لوگ ہسنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر آج بھی دیکھیں آپ ایسے لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا ان کے ایک سے زائد خداوں کو مانتے ہیں آپ ایک خدا کے بارے میں ان کو بولنے لگے کہیں گے یار ایک خدا سے کیا ہوتا ہے ایک خدا کیسے ہم مان لیں لہذا وہ لوگ ہسنے لگے تالیاں پیٹنے لگے اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم سارے خداوں کو چھوڑ کر کے تمہیں ماننے لگے اور پھر آپس میں وہ لوگ بات کرنے لگے ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ اللہ کے قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا یعنی وہ مشرقین آپس میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا لہذا چلو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ اتنا ڈٹ جاؤ کہ یہ تمہیں بہکا نہ سکے اللہ کے نبی کے چچا کے پاس سے وہ لوگ نکل گئے اور انہی لوگوں کے تعلق صلی اللہ رب العالمین نے سورة السعاد کی افتدائی چند آیاتوں کا نزول کیا جس میں ان لوگوں کے انکار کا تذکرہ ہے وہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کھل کر کے پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا اللہ کے نبی کی سیرت سے کچھ اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ مزید باتیں بھی آگے کے اپیسوڈز میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور ابھی اس کے بعد جو اہم باتیں آنے والی ہیں سیرت النبی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال رہا ہے اس کے بعد کے حالات غم کے حالات رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں لکھر کروں گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں